تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی فرما رہا ہے کہ کیا تم ہمیں آجز کر سکتے ہو ہمیں مجبور کر سکتے ہو یہاں تو کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تو زبردستی چھوڑوا لیں گے انہوں نے تو قسم کھائی بھی یہ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مردین نہ لے جاؤں یہ تو آپ کیامل دن بنا چلے گا کہ وہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے یا دوزخ میں ساتھ لے کے جائیں گے دنیا میں تو کوئی بھی کوئی شخص بھی کلیم کر سکتا ہے اتنے اتنے گمراہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ اس اعتبار سے کر رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھیں کتنے بے پوپ بنے ہوئے ہیں یہی لوگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر قطن غفلت کا شکار دیں یہ سارے دنیا کے پیر فقیر مل کے بھی ان کو کہیں نہ کہ اپنے بچوں ماں کو ٹاٹ والے سکول میں داخل کرواو دیکھو فلاں فلاں بھی ٹاٹ والے سکول میں پڑھتا تھا تو کتنا بڑا افیسر بن گیا وہ وہ کہیں گے جناب اس زمانے اورسن تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے پھر انہوں نہیں پتہ لے گا کہ پیر صاحب کو علم غیب ہے معرفت ہے سب کچھ ہے ساری معرفت پول جانگے یعنی دنیا کے لیے کتنے شعار ہوں گے لیکن دین کے معاملے میں جب وہ کہیں گے خیر ہے جناب بسیتہ انہوں چھڑا لیں گے ہم تمہیں چھڑوا لیں گے اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ موٹر بائک پہ نکلیں اپنی ہیڈ لائن آن کر کے دن کے وقت آپ کو پچاس بندے راستے میں ایسے ایسے شارع کریں گے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں لیکن آپ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے آپ کے عقیدیں صحیح نہیں ہیں آپ کو ایک بندہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اوہ یار اہمی گالی پوے گا چھڑو دنیاوی نقصان کے لیے آپ کو لوگ مشورہ دیں گے کہ بچ جاؤ آخرت کے نقصان کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرے گا اور جو بات کرے گا اس کی بات آپ کو بری لگے گی میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی کو ایسے کر کے کسی نے شارع کیتا ہے انہیں کہا اگو میں تیری ایسی تیسی تیسی تنو کیا ہے میرا موٹر سائیکل ہے لیکن آپ انہی لوگوں کو دین کی کوئی بات بتائیں ان کے اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے قرآن کے ترجمے دکھا دے کہ یار آپ شرک کر رہے ہو اس معاملے میں آپ سنت کے بطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہو یار بخاری مسلم کھول کے دیکھو نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اڑتے وقت طرف علیہ دین کرتے تھے آپ نے پوری زندگی اس طریقے پر نماز پڑھی ہے تو فوراں ہی ان کے تیور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کانوں سے دوے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ چالی جائے گا لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا